ہم اس چیز پر ڈسکس کریں گے یہ جو سکیزوفرینیا یا اس سے ملتی جلتی جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں وہ جب سٹارٹ ہوتی ہیں جو انیشل فیز میں ہوتی ہیں اس میں جب بیماری پوری شکل لے لیتی ہے کچھ ٹائم کے بعد کچھ مہینوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس میں فرق کیا ہوتا ہے جو انیشل علامات اور جو کچھ وقت گزرنے کے بعد جو علامات ہوتی ہیں اس میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے اور اگر وہ فرق ہوتا ہے تو اس کی امپلیکیشن کیا ہے اس کی سگنیفکنس کیا ہے جو اظہار ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی طرف سے کس طرح ہوتا ہے جو فیملی ہوتی ہے ان کی جو انٹرپیٹیشن ہوتی ہے وہ کس طریقے سے انفلوینس ہو سکتی ہے اور جو پھر پریزنٹیشن ہوتی ہے جو ڈاکٹرز کو علامات کے طور پر بتایا جاتا ہے تو اس میں کس قسم کی ویرییشن آ سکتی ہے تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جب سکیزوفرینیا شروع ہوتا ہے تو عام طور پر جو سوچوں کی ایک انتشاری کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح کا روپ لیتی ہے کہ مریض کنفیوز رہنا شروع کرتے ہیں ان کے ذہن میں مختلف ڈاوٹس مختلف شکوک و شبہات پلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ان شکوک و شبہات میں فردر ایک کنسولیڈیشن ہوتی ہے تو اب وہ اس سٹیج پہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بیہیوئر میں ان کی بیہیوئر میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب دیکھنے والوں کو فیل ہوگا کہ وہ جس طرح ڈیوائیڈیڈ ہیں جس طرح ان کی سوچ ایک سپلیٹ ہو گئی ہے وہ کرنا بھی چاہتے ہیں سام ٹائم کچھ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں ویزیبلی فیل ہوتا ہے کہ وہ سوچ ان کو ایک سائیڈ پہ ٹریکشن دینے کی کوشی کرتی ہے کھینچنے کی کوشی کرتی ہے دوسری سوچ دوسری طرف کھینچنے کی کوشی کرتی ہے یہ ایک کیفیت پھر ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکوک و شبہات کی ہی سٹیج چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو فردر ایک پھر کنسولیڈیشن کا جو نیکس سٹیپ ہوتا ہے اس میں پھر اب یہ شکوک و شبہات کی کٹیگری سے نکل کے اب مریض کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے ایک شکوک کی جو فضا تھی شک کی جو فضا تھی اب اس سے نیکس سٹیپ میں مریض داخل ہو جاتے ہیں کہ اب ایک یقین کی فضا جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے یہ وہ مرحل ہے کہ اس مرحلے پہ پھر ان کی جو وہ سوچیں وہ خیالات وہ رجحانات جن کو وہ اب یقین کی حد تک سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو اب اس یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے مزید کچھ اس طرح کی چیزیں اس طرح کی سوچیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اس بنیادی جو تھیم ہوتی ہے جو بنیادی سوچ ہوتی ہے جو بنیادی خیال ہوتا ہے اس کو فردر کنسولیڈیٹ کرتے ہیں ایک طرح سے اس کے اوپر سیمنٹ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو سوچیں ہوتی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں سیکنڈری سوچیں ہوں گی وہ اسی بنیادی جو ابتدائی سوچ تھی جو کہ اوور دی پیریڈ آف یئرز اوور دی پیریڈ آف منتھ ڈیولپ ہوئی ہے گریجوالی ڈیولپ ہوئی ہے تو اب اسی سے وہ اس کی ریمیفکیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو انڈ پہ جا کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب مریض بیان کرتے ہیں اپنی سوچوں کو اپنی زبان سے یا اپنے بیہیوئر سے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی سوچیں ایک مکمل الگ ایک دنیا بنا چکی ہیں اس دنیا کے اندر ان کی سوچیں چلی جا رہی ہیں ان سوچوں کے اوپر پھر سیکنڈری سوچیں آ رہی ہیں جو کہ پریمری سوچ کو ہی ٹارگٹ کر کے آ رہی ہیں اس سے ایک لنک بنا کے چلی جا رہی ہیں اسی طرح سوچوں سے اگر ہٹ کے ہم بات کریں جو آوازیں سنائی دیتی ہیں اب یہ آوازیں جو سنائی دیتی ہیں مریضوں کو یا کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں اب یہ چیزیں دکھائی دینا اور آوازوں کا سنائی دینا بھی اس بنیادی جو ابتدائی سوچ تھی جو ڈیولپ ہوئی تھی جو کنفیونس ہے شک سے ہوتی ہوئی وہ ایک یقین کی حد میں داخل ہو چکی ہے تو یہ آوازوں میں جس طرح کی جو آوازوں کا کانٹینٹ ہوتا ہے جو آوازوں میں جو ایک تنوہ ہوتا ہے جو آوازوں میں جو میسج دیا جاتا ہے کمپلیمنٹری ہو جاتا ہے یعنی ان کے ساتھ ایک تعلق بنا لیتا ہے تو پوری ایک اب مریض کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک بالکل الگ تھلگ چلے جا رہے ہوتے ہیں اس سٹیج پہ پھر انڈریکٹلی ہمیں وہ پروف ملتے ہیں وہ کچھ ایوی ڈینسز ملتی ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں کہ مریض اس طرح ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی سوچوں کو مثال کے طور پہ اگر ان کو شک پڑھ رہے کہ جی کوئی ان کے خلاف ہے تو پھر کوئی یقین میں جب بدل جاتا ہے تو پھر ان کو آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں بہر کوئی بندہ ان کے خلاف کنسپریسی کر رہے ہیں تو اس سٹیج پہ وہ پری ایمٹ بھی کہا سکتے ہیں یعنی کہ جو تھریٹ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ان کی دنیا میں اس تھریٹ کو وہ پری ایمٹبلی ایبارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی انڈریکٹ ایوی ڈینسز بھی ہمیں ملتی ہیں اس پاسیبل کہ وہ ایک ڈاؤ مریض جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرے کہ جی ان کو کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا پھر کنفیوز رہنا شروع کر سکتے ہیں اور یہ بیہیویوری بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے فیملی آپ کو بتاتی ہے اس میں جیسے جو پروڈروم ہوتا ہے پروڈروم مینز کسی بھی جو بیماری چاہے وہ فیزیکل بیماری ہو یا منٹل آئلنس ہو اس کا ایک ایسا پیریٹ جس میں ابھی فل بلون جو علامات ہیں وہ زہر نہیں ہوتی لیکن کچھ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر ٹائ فیڈ کے اگر ہم بات کریں اس کی جو انیشل علامات ہیں وہ تھوڑی سی نوزیا ہونے لگتا ہے کہ متلیسی ہونے لگتی ہے کبز رہنا شروع ہو سکتی ہے پیٹ میں ہلکا سا درد ہونا شروع ہو سکتی ہے دنوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد بخار پھر بخار کا ٹپیکل پیٹرن پھر سو آنا سو فورت تو اسی طرح ہر بیماری کا ایک ٹپیکل سٹیج ہوتی ہے تو جو ذہنی بیماری ہیں ان کا بھی ایک پروڈروم ہوتا ہے جس میں علامات اسی طرح ظہر ہو سکتی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن ہو کوئی بھی صورتحال ہو جس میں آپ کو لگے کہ کنفیئن بڑھتی جا رہی ہے مریض سے یا کسی فیملی ممبر وہ فوکس نہیں کر پا رہے یا ان کے بہیوئر سے اس طرح کی چیزیں ایرائٹک طریقے سے ہونے شروع ہو گئی ہیں تو اس میں ضرور تھوڑا سا چیزوں کو اس حوالے سے کنسیڈر کریں خاص طور پر اگر کوئی فیملی ہسٹری ہو یا ان لوگوں میں جن میں خود پہلے کوئی ذہنی بیماری کی کوئی ہسٹری ہو یا کوئی نشاور چیزوں کی استعمال کی کوئی ہسٹری ہو اس حوالے سے یعنی اگر پہلے سے کوئی ریڈ سگنل ہیں اور اس کے اوپر اس طرح کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو one must be very careful